مہپارہ کا سامنا جب رائے سے ہوتا ہے تو مہپارہ اپنے دوست سے کہتی ہے جیسے تم میلی شادی کی تیاری کر رہی ہو اسی طرح یہ بھی اپنی بھائی کی شادی میں مصروف ہیں انہی مہنگی شہیروانی لی ہے آخر وہ برسی پہ تو نہیں پہنیں گے جس پر رائے غصے میں کہتا ہے برسی میں تو گیا میں جنازے پر بھی پہن سکتا ہوں بشرت وہ جنازہ تمہارا ہو سوہیل شہیلہ بیگم سے کہتا ہے میں مہپارہ سے سچی محبت کرتا ہوں میں نے جتنے بھی لزمات اس پر لگائے وہ سب اکالت تھے وہ ایک معصوم لڑکی ہے جس پر شہیلہ بیگم غصے میں کہتی ہے وہ ایک معصوم لڑکی کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو تو لوگوں نے موٹ سے بھی اس معصوم بچی پر ظلم کیوں کروایا میں اس کا سامنا کیسے کروں گی حاجرہ کو جب یہ پتا چلتا ہے کہ سوہیل مہپارہ سے شادی کرنے والے ہیں تو وہ چیک اٹھتی ہے اور سوہیل سے کہتی آپ ایسا نہیں کر سکتے ہماری ایک بچی بھی ہے جس پر سوہیل کہتا ہے میں تمہاری کوئی بھی بات نہیں سنوں گا